اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شراز چٹھا آپ کا آپ الحمدللہ سارے میرے آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے خرید سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خرید سے ہوں اللہ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اللہ آپ کی تمام حاجات پوری کرے اللہ آپ کی ولادوں کو نیک بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق بے اضافاتہ فرمائے آمین آگے چلتے ہیں آج میرے شیڈ کی تعمیر شروع ہے نیا شیڈ بنا رہا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ تو نیا شیڈ جس لئے بنا رہا ہوں کہ آگے میں نے اور انویسمنٹ کرنی ہے میرے ساتھ میرے قزن بھی ہم مل کے اس کو آگے کر رہے ہیں اور بریڈ ہم لوگ جو ہے چوزے کی وہ شروع کر رہے ہیں فینسی بریڈ میں بھی شروع کر رہے ہیں اور اب تو ہم الحمدللہ اپنی ہیچنی مشین لینے لگے ہیں وہ بھی آ جائے گی دو چار دن تک تو اس لئے میں نے کہا ہم ایک شیڈ اور بنا لیں کچھ چوزوں کی مرگیوں کی شفٹنگ کرنی ہے اس شیڈ میں کر دیں گے آگے نیا چوزہ لے کے آئیں گے تو آج تعمیر کروا رہا ہوں آج کا سارا دن تو میرا ادھر ہی گزرے گا ساتھ آپ بھی میرے بنے رہیے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے تو الحمدللہ چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیسے کام کر رہے ہیں مستری صاحبان اور آج کہاں تک کمپلیٹ کریں گے آج کا دن ان کے ساتھ رہتے ہیں سارا دن یہ سیمنٹ ریت بنائی جا رہی ہے یہ میرے مستری صاحب ہیں یہ بھائی جان گفور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں خوکہ پی رہے ہیں یہ بھائی جان آصف صاحب ہے بڑے لولی انڈ کیرنگ برادر ہیں ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے اسی انتظار میں گف شپ لگائیں گے مستریوں کے ساتھ ساتھ میں تعمیرات شروع ہونے والی ہے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ساتھ ساتھ دیکھتے جاتے ہیں یہ جو ابھی سائٹ پہ ہم نے پلر بنانے ہیں شیڈ کے لیے ان پلروں کے لیے یہ جو نکالیں ہیں توئے تو ان کی کٹائی کار رہے ہیں دموزے کے ساتھ تاکہ ادھر پلر بننے ہیں پلروں کے ساتھ ساتھ نیچے والی جگہ مضبوط ہو جائے پھر پلر اوپر اٹھائے جائیں گے اور یہ بھی ساتھ ہیں مستری صاحب ان کو گائیڈ کر رہے ہیں اس بچے کو کہ بچہ صحیح کام کرتا ہے بچہ بھی ماشاءاللہ صحیح کام کر رہے ہیں بندے کو بیجا ہوا تھا دابڑے لینے گیا تھا یہ موٹر سیکل پہ مزہور بھائی ہے یہ دابڑے لے کے آگئے ہیں تو یہ بھی کام سٹارٹ کرنے والے ہیں تو یہ لے پہلا دابڑا سیمنٹ کا ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی میرے شیڈ کو کمپلیٹ کرے اور میرے عزق میں اضاف عطا فرمائے اور سب کرر شیڈ میں اضاف عطا فرمائے بلاکوں کو پانی لگا رہے ہیں بلاکوں کی تمییر کروا رہے ہیں ساری الحمدللہ پہلا سیمنٹ کا ردہ رکھنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی میرے رزق میں اضاف عطا فرمائے تو آپ بھی میرے لئے دعا کیجئے ایک نئے شیڈ کی تعمیر ہے اللہ پاکی سے رزق میں اضاف عطا فرمائے اور جس جس نے شروع کرنا سب کے رزق میں اللہ اضاف عطا فرمائے یہ بھی پہلا ہمارا جو ہے نا پہلا پلر تیار ہونے والا ہے یہ یہاں سے لے کے وہاں تک پچاس فٹ کا یہ ایک شیڈ بن رہا ہے میرا ایک پہلے وہ شیڈ بنا ہوا ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھے ہار ویڈیو میں ایک شیڈ وہ ہے سارا ایک شیڈ یہ بنا ہوا ہے سارا تو یہاں تیسرا شیڈ کی تعمیر ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ رزق ہے وہ مالک ہے وہ خالق ہے یہ میرے پاس گیمہ گیمی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں بلہ صاحب ہیں یہ جی یہاں سے بلاک اٹھا اٹھا کے اندر لے کے جا رہے ہیں ریڈیو میں رکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ اٹھا کے لگ دا بہل لگ گیا ہے یہ بھی چار فوٹ پہ چار چار فوٹ پہ پیلر بنائیں گے ان کو پر گارڈر آئیں گے تو گارڈروں کے اوپر پھر سلیٹیں آئیں گے سی میٹ کا چھاتھ بنا رہے ہیں سارا چھاتھ سی میٹ کا ڈالنے لگا سارا چھاتھ سی میٹ کا وہ دروازے کے لیے جگہ چھوڑ دی ہے اس سائیڈ پہ دروازہ لگ جائے گا یہ آگے چار چار فوٹ کے پیلر بنائیں گے سارے یہ ساتھ ساتھ کٹائی کیے جا رہا ہے جو آگے والے پیلر بننا ہے ان جگہوں پہ ساتھ ساتھ بنا رہا ہے چھاتھ جا جی الحمدللہ ایک دو تین چار چار تقریباً آدھے آدھے بن چکے ہیں پانچ فویں کو لگے ہوئے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتا رہے گا کام اسی طرح سارا دن آج دیکھتے ہیں سارا دن میں یہ کتنے کام کرتے ہیں وہ آگے والے انہوں نے ہال نکال دی ہیں تو ان کی بھی نیچے نیچ سے شروع کریں گے نیچ سے لے کے اوپر تک پیلر بنائیں گے یہ ساتھ ساتھ یہ کرتے رہیں گے دوپ بہت ہوگی یہ در چھاؤں میں جب سارے بیلٹ ہوئے تھے چھاؤں تھی ابھی دوپ ہو چکی ہے یہاں پہ سیمنٹ ہے وہ بھی میرا سارا دوپ میں آ چکا ہے تو اندر دیکھتے ہیں آج جو نئے کولر لے کے آئے تھے آج کولر لگانا ہے ان کشوزوں کو چھتوں کے اوپر گارڈر آنے ہیں وہ ہر پیلر کے اوپر ایک گارڈر آئے گا تو اندر کا اس کا جو وایا رہ جائے گا وہ چار فٹ کا رہ جائے گا جو ہماری اوپر سیمنٹ کے چھت پہ گارڈروں کے اوپر اس طرح ان کے اوپر اس طرح پلیٹس آنے ہیں نا وہ پلیٹیں بھی چار فٹ کی ایک پلیٹ ہوتی ہے اس لئے چار چار فٹ پہ یہ سارے پیلر ہم لوگوں نے بنائے ہیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں مصری صاحبان ابھی تو چھٹی کر گئے ہیں یہ آج وہ سارا کمپلیٹ کر کے چلے گئے ہیں تو انشاءاللہ کل صبح صبح وہ آئیں گے تو ان کے اوپر جو یہ جو پلر ہیں ان کے اوپر ایک بیم لگے گا سریعہ ڈال کے تو وہ پیچھے والے جو ہیں وہ میں نے اس لئے دیوار کے اوپر دو دو بلاگ لگوایاں ہیں دکھاتا ہوں میں نزدیک جا کے آپ لوگوں کو کیونکہ یہ دو دو اس لئے لگوایاں ہیں اس کے اوپر گارڈر آ جائے گا یہ درمیان میں خالی اول ہو جائیں گے سارے تاکہ اس کے باہر والی سائٹ پر نہ ساری جالی لگا دی جائے گی تو اس طرح ہوا کا جو سرکولیشن ہوتا ہے جو شیڈ کے اندر سے ہوا نکلے گی تو اس سے یہ اندر کی ہوا جو فریش آئے گی تو یہ چوزوں کے لئے مرگیوں کے لئے بہترین ہوگی